بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روم کے ایک آلی شان محل کے کشادہ کمرے میں ایک پادری رئیس قبیلہ کے ساتھ محوے گفتگو ہے گفتگو کا محور عیسائیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بے شمار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کرنے لگے ہیں اچانک پادری نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا جزیدہ عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے جو حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے یہ گفتگو ان کا ایک غلام بڑے غور سے سن رہا تھا جیسے جیسے وہ گفتگو سنتا گیا اس کے چہرے پر اتمنان کی لہر دوڑتی چلی گئی اس نو عمر غلام کے چہرے سے زہانت و مدانت ٹپکتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے وہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھا جس میں سوائے فہاشی اور یعنی بحیائی اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھانے کے اور کچھ نہ تھا وہ پہروں بیٹھ کر سوچا کرتا کہ آخر وہ کب تا غلامی کی زندگی بسر کرتا رہے گا وہ ان ہزار غلاموں میں سے ایک تھا جن کو زوردستی پکڑ کر بازار میں بیچ دیا گیا تھا کبھی کا بہار اس کا اپنا ماضی یاد آتا اپنی ماضی زبان یاد آتی جس کو وہ آہستہ آہستہ بھول رہا تھا اور رومیوں کی زبان اس کی ماضی زبان پر غالب آ رہی تھی اب اس کی عمر تیس سال سے اوپر ہو چلی تھی بھرپور جوانی اس سے بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے آخر وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا جو کبھی ایک بستی پر حکمران تھا وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول سکا تھا کہ جب وہ اپنی والدہ کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے کسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا اس کا والد سنان نمیری ایران کے بادشاہ کسرہ کی جانب سے ایراق کے ایک بستی کا گورنر تھا اور خالص عربیون نسل تھا اس کی والدہ بھی عرب کے مشہور قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی والدہ کی طرح اس کا باپ بھی اس سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتا تھا گورنر کا بیٹا ہونے کے ناتے اس کا بچپن بڑا خوبصورت اور خوب نازونیم میں گزرا تھا بچپن سے وہ تیر اندازی کا ماہر تھا تلوار کے کرتب بھی دکھاتا اور دوڑ میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا اس کی عمر پندرہ سال ہو چکی تھی مگر وہ اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے اپنی عمر سے کہیں بڑا نظر آتا تھا اس زمانے میں وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم میں مسلسل لڑائی رہتی تھی کبھی ایک کا پلہ بھاری ہو جاتا کبھی دوسرے کا مال و مطار لوٹ لیا جاتا عورتوں کولونیا اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا اس نوجوان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا یہ اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک رومی لوٹیروں نے شبخون مارا سارا سامان لوٹ لیا کتنے ہی قتل ہو گئے اور بقایہ کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا ان گرفتار ہونے والوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا روم پہنچ چکا تھا اور اب غلامی کی زندگی گزار رہا تھا مقامی زبان پر خوب دسترست حاصل ہو چکی تھی اور عربی زبان آہستہ آہستہ بھول رہا تھا مگر وہ اپنے ماضی پر غور کرتا تو بے اختیار کے ہڑتا کہ میں عربیون نسل ہوں یہ نوجوان جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں مشہور صحابی رسول حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ تھے ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی پادری سے اللہ کے رسول کی آمد کی بشارت سنی تو مکہ کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنایا چنانچہ ایک لمبی جد و جہد کے بعد وہ مکہ پہنچ گئے ان کے سر کے بال سرخ تھے رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آ چکی تھی لہذا مکہ والوں نے ان کا نام سحیب رومی رکھ دیا مکہ کے سعادات میں سے عبداللہ بن جدان کی کفالت میں انہوں نے کاروبار شروع کیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت سحیب اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولے ایک دفعہ ایک لمبے تجارتی سفر پر انہیں جانا پڑا جب سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو اخلاق کا درس دیتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں ایک رب کی طرف بلاتے ہیں اور غیر اللہ کی پوجہ سے روکتے ہیں حضرت سحیب نے پوچھا کہیں وہی تو نہیں جن کا نام امین ہے جواب ملا ہاں وہی مزید تصدیق چاہی اچھا جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے لوگوں نے کہا ہاں وہی ہیں سحیب نے پوچھا تو ان سے کہاں ملا جا سکتا ہے ان کا پتا اور ٹھکانہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں صفہ پہاڑی کے دامن میں واقع ارکم بن ابی ارکم کے گھر دار ارکم کو اسلام کی دعوت و تولیغ اور تعلیم و تربیت کے لئے خاموشی سے استعمال کر رہے تھے کسی نے پتا بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ ذرا دیکھ بھال کر جانا کہیں قریش کو پتا نہ چل جائے کیونکہ وہ اس دعوت کے سخت مخالف ہیں اور اگر اسلام قبول کرنے والے کا طاقتور قبیلہ نہ ہو یا وہ غلام اور کمزور ہو تو اسے خوب مارتے اور تنگ کرتے ہیں پھر ایک دن حضرت سحیب رومی دار ارکم پہنچی گئے گھر میں داخل ہونے لگے تو امار بن یاسر نظر آئے پوچھا امار تم یہاں کہاں امار نے پوچھا اور آپ کہاں دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور ایک اٹھے ہی بار گاہی رسالت امار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے پیغامر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو گلے لگایا اور ایک اٹھے ہی کلمہ پڑھایا چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں اسلام لائیں سیرت کے قارین کے لیے مکی دور کی آزمائشوں اور تکالف کا تذکرہ ضروری نہیں ہے تاہم جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ کمزوروں غلاموں یتیموں اور بے قبیلہ لوگوں پر قریش کا خوب زور چلتا تھا سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے اذن عام دیا لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے گئے حضرت سحیب کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہجرت کریں مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی ان کے ایمان کا مزید امتحان مقصود تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقی ماندہ مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا ان میں سحیب رومی سر فہرست تھے یہ مالدار تو تھے مگر ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا مشرقین نے اس پر پہرے دار مقرر کر دیئے کہ ہجرت نہ کرنے پائیں ادھر انہوں نے جو مال کمایا تھا اس کو سونے چاندی کی صورت میں جمع کر کے گھر کے کونے میں دفن کر دیا اور پھر ایک سرد رات کو تیر کمان سنبھالی تلوار گلے میں لٹکائی پہرے دار کو چکمہ دیا اور مدینے کی راہ پر چل دیئے پہرے داروں کو جب احساس ہوا کہ سحیب نکل چکے ہیں تو فوراں پیچھا کیا اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی چنانچہ انہوں نے سحیب رومی کو گھیرے میں لے لیا وہ کوشش کر کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنی کمان میں تیر چڑھا کر قریش کو للکارا خدا کی عزت کی قسم تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بڑا زبردست ہے اللہ کی قسم تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنے ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا کیونکہ تم سب میرے تیروں کی زد میں ہو پھر جو بچ گئے ان کا اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا تاں کہ میں قتل ہو جاؤں قریش میں سے ایک بولا دیکھو سحیب ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال اور جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینہ لے جاؤ تم اپنے ماضی کو فراموش کر بیٹھے ہو ذرا سوچو کہ تم مکہ میں فقیر مفلس ہو کر آئے تھے پھر یہاں تم نے بہت کچھ کم آیا کاروبار چمکایا اور مالدار بن گئے حضرت سحیب نے ان کی گفتگو سنی تو ان کی نیت بھاپ گئے اور پوچھا اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے انہوں نے کہا ہاں آپ نے ان کو دفینے والی جگہ بتائی اور انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا حضرت سحیب نے ساری زندگی کی کمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر لٹا دی اب وہ تھے اور مدینہ کا سفر تھا خواہش یہی تھی کہ جل از جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں تازہ کر لیتے اور تازہ دم ہو کر پھر چل پڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قبا میں ہی مقیم تھے کہ حضرت سحیب رومی پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کا والیہانہ استقبال کیا محبت سے گلے لگایا اور تین مرتبہ فرمایا ابو یحییٰ تمہاری تجارت نہایت کامیاب رہی حضرت سحیب کا چہرہ خوشی سے تمتمہ اٹھا اور انہوں نے فوراں کہا اللہ کی قسم اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا یہ یقیناً حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بتا کر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے پر پیار آ گیا اور جبریل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر آ گئے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے حضرت سحیب رضی اللہ عنہ کا صحابہ اکرام میں نہایت عالی مقام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبر فرماتے بعض اوقات حسی مزاق کی نوبت بھی آ جاتی ایک مرتبہ حضرت سحیب رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی آنکھ میں درد اور سامنے تازہ خجور و خوشہ وہ چنچن کر کھا رہے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم نگاہوں سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا سحیب تمہیں تو آشوب چشم ہے اس کے باوجود خجوریں کھا رہے ہو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ میں بیمار آنکھ کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں درد نہیں ہے ان کا یہ جواب سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ مسکرانے لگے موسیقی 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 موسیقی